ممبر قومی اسمبلی علی وزیر کو ایک مرتبہ پھر دھر لیا گیا الزام وہی ملک دشمنی دشنام وہی غداری اور انعام وہی گرفتاری سیدھی سی بات ہے علی وزیر افغان ایجنٹ ہے راہ کا نغمہ سراہ ہے یہود و نصارہ کے ایجنڈے پر کام کرتا ہے تو پھر اس چھوٹی موٹی گرفتاری پر آہوزاری کیوں اگر وہ انڈیا کا ایجنٹ ہے تو اسے ٹانگ بھی دیا جائے تو سزا کم نہیں ہوگی علی وزیر نے بادشاہ لوگوں کے بیانیوں کو چیلنج کیا to some extent hate speech فرمائی اور وہ بھی ایسے وقت میں جب حکومت کیا opposition کیا سندھی سیاست کیا پنجابی سیاست کیا سرائی کی سیاست کیا سب کے سب دست بستاؤ کمر بستاؤ لب بستا کھڑے اور یہی کہہ رہے ہیں کہ ہاں بھئی آپ کہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہی کہتے ہوں گے ہماری تاریخ بھی وہی ہے جو آپ نے ہمیں بتائی ہے پاکستان کا نظریہ بھی وہی ہے جس کے محافظ آپ خود ہیں اور پاکستان کی جمہوریت بھی وہی ہے جس نے ابھی تھوڑی دیر پہلے نیوٹریلٹی کے بطن سے جنم لیا اور پاکستان کا آئین بھی وہی ہے جس پر آپ خود کبھی عدالتوں سے مہر لگوا لیتے ہیں اور کبھی سیدھا سیدھا اسے پارلمنٹ سے پاس کروا لیتے ہیں ایسے میں علی وزیر کی یہ مجال کہ وہ استعماری طاقتوں کے خلاف بات کریں یا پھر وسائل پر قبضہ کرنے والوں کا شکوا کریں جی شاید انہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ جنہ ہاؤس پر حملے کے بعد اس وقت زیرو ٹالرنس چل رہی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے بھائیہ کہ علی وزیر تو اتنے اہم بھی نہیں ہے کہ یہ کہہ کے نکل لیں کہ میں اس نظری کے خلاف بات کرنے پر شرمندہ ہوں جسے یہاں کی ریاست نے یہاں کے نیٹیوز پر امپوس کیا ہوا ہے پچھلے پچھتر برسوں سے جی علی وزیر کی تو اتنی وقت بھی نہیں ہے کہ وہ اپنی ہی تقریر کی مضمت کر کے اس تحقام پاکستان میں شمولیت کا اعلان کر دیں اور جناب سیدھی سی بات ہے کہ وہ پنجاب کا سیاستدان ہو یا اس ملک کے پاور سٹرکچر میں جوڑ توڑ کرنے کا ماہر سیاستدان ہو وہ علی وزیر سے یہی پوچھے گا کہ ڈومی سیل کہاں گا ہے بھائی آپ کا داسمامہ کیڑے علاقے دے ووٹ ہے کہ تیرے کوئی حیثیت کوئی وقت نہیں ہے علی وزیر جیسے سیاستدانوں کی ہماری مین سٹریم پولٹکس میں تو پھر اگر انہیں گرفتار کر ہی لیا جائے تو اچھا ہے اور ویسے بھی دیکھا جائے تو یہاں راج دولاری پی ٹی آئی کو سیدھا کر دیا گیا تو یہ پی ٹی ایم کیا بیشتی ہے ٹھیک ہے ایسا ہے تو ایسا ہی سہی لیکن ایک چھوٹا سا لوچا ہے حضور اور وہ یہ کہ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا سوفٹ ویر اپ ڈیٹ کرنا اور بات ہے اور جبر کا شکار کسی نیٹیو کو اس بات پر کنونس کرنا اور بات ہے کہ ان کی زبان ان کا کلچر ان کی شناخت اہم نہیں ان کے معاشی مفادات اہم نہیں ان کے سماجی حالات اہم نہیں اور اگر کچھ اہم ہے تو تاریخ کا وہ ورزن جسے ریاست اپنے مفادات کے لیے استعمال کر رہی ہے جی سر جی یہ ذرا مشکل کام ہے کہ آپ یہاں کے پختون کو یہاں کے پشتون کو اس بات کے اوپر کنونس کر لیں گے کہ سانعہ بابڑا کے اوپر معافی مانگنا تو دور کی بات بلکہ ہم تو آپ کو یہ پڑھائیں گے کہ بولو کہ بابڑا شابڑا تو ہوا ہی نہیں تھا یہ مشکل بات ہے کہ آپ یہاں کے بلوچ کو پختون کو سندھی کو سرائکی کو پنجابی کو اس بات پر کنونس کر لیں گے کہ ہماری پڑھائی ہوئی تاریخ کی عزت کرو ورنہ ہم تم سے زبردستی عزت کروائیں گے مشکل بات ہے بھائی کافی مشکل بات ہے اب یہ پی ٹی ایم والے اس نرسری کے پڑھے ہوئے تو ہے نہیں جہاں سے ان سٹوڈنٹس نے ڈاکٹریٹ کی ہوئی تھی جو پہلے حقیقی آزادی کنارے لگاتے تھے اور اب کان پکڑ کے معافی مانگ رہے ہیں جی لو میں بی کلاس مانگ رہے ہیں جی ایک تاریخ ہے پختونوں کی پشتونوں کی سٹرگل کی اور یہ وہی پختون ہے جنہیں کبھی مین سٹریم میڈیا کے ذریعے سے جنگ جو ڈیکلیئر کروا گر ایسی جنگ میں جھونک دیا گیا جو عامریت کی جنگ تھی ڈالرز کی جنگ تھی اور کبھی باچہ خان کا فالور کہہ کر پاکستان کی مین سٹریم پولٹکس سے دور کر دیا گیا جی یہ اتنا سمپل نہیں ہے جتنا پروجیکٹ پاپولیزم تھا جینون گریوینسز ہیں یہاں کے بلوچ کے پختونوں کے ان کے لوگ قتل ہوئے ہیں لا پتہ ہوئے ہیں اور وہ آپ سے صرف اتنا کہہ رہے ہیں ہے کہ یہ اٹھالیس والا بابڑا نہیں ہے بلکہ دو ہزار تئیس والا میسا کے جمہوریت ہے وہ خفا ہے فرسٹریٹڈ ہیں اور شروع سے ہی ریسیونگ اینڈ پر ہیں تو اگر ایسے میں ان کے موہ سے کوئی کانٹروورشل بات نکل جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ لاہور میں بیٹھ کر اسلام آباد میں بیٹھ کر زبردستی فالو کروائے ان سے حب مطلب الوطنی کی وہ سارے پیمانے جو آپ ہی نے بنایا ہے محمد علی جی نا بابا قوم ہیں بہت عزیز ہیں لیکن اسی ملک میں سینٹر سے دور رہنے والے کچھ لوگوں کا یہ خیال بھی ہے کہ ان کی سیاست کا کلونیل ورزن صرف اور صرف سینٹر میں رہنے والے لوگوں کے بارے میں ہے تو پختونوں کا کیا بلوچ کا کیا جو انگریز کے دور سے اس خطے کو پاپولیزم کی آگ میں جھونکنے کی بات نہیں کر رہے تھے بلکہ ڈی کولنائزیشن کے لیے سٹرگل کر رہے تھے تو سر جی میں تو آپ سے یہی ارز کرو گا کہ یہاں لاہور میں بیٹھ کر ان پاکستانیوں کو غدار سمجھ نہ چھوڑ دیں جو میران شاہ میں اپنا حق مانگنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں آپ ان سے بات کریں ان کی بات سنیں یقین کریں وہ آپ کے خلاف نہیں ہے پاکستان کے خلاف نہیں ہے جنا کے خلاف نہیں ہے ہاں اگر وہ تھوڑا اپسٹ ہیں تو ان پولیسیز سے اور مطالعہ پاکستان کے ان ورزن سے جنہیں آپ لوگ وقت اور حالات کے مطابق اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے آ رہے ہیں پچھلے بجتر برسوں سے